امام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علی یہ واقعہ مقاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص تھا اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال کی اوپر فیدہ ہو جاتا ہے اس سے عشق کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ایک طرفہ عشق تھا وہ لڑکی اللہ کی نیک بندی تھی اللہ سے ڈرنے والی تھی خدا کے خوف کو اپنے دل کے اندر بسانے والی تھی یہ اس کے اوپر عشق ہوا اور ہر وقت اس کے ایک چھلک دیکھنے کے لئے بیتاب رہا کرتا تھا کہ کہیں سے اس کے ایک چھلک دیکھنے کو مل جائے اور اس کے بارے میں معلومات بھی رکھتا تھا کہ وہ کہاں جانے والی ہے کس جگہ پر رہ رہی ہے کون سا کام کر رہی ہے عشق تھا عشق کر رہا تھا آخر کار ایک کافلے کے ساتھ وہ سفر پر روانہ ہوتی ہے اس کو بھی خبر ہوئی یہ بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل دیا سفر شروع ہے کافلہ چلا جا رہا ہے چاتے جاتے ایک چنگل پڑا چنگل میں کافلے نے اپنا ڈیرہ ڈارہ سارے کافلے والے رکھتے ہیں شام ہوئی کھانا وغیرہ بنا کھانا کھانے کے بعد نمازیں پڑھی عشق کی نماز پڑھنے کے بعد میں سب ہی لوگ آرام کر رہے تھے سب لوگ سو رہے تھے اس لڑکے کو موقع ملتا ہے یہ نوجوان عاشق تھا جو اپنے گھر سے اس لڑکی کے عشق میں نکلا تھا اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا اس کو موقع ملا چانے کے بعد اس لڑکی کے قریب میں پہنچا اور کہا اے جوان لڑکی اے لڑکی تجھے خوب معلوم ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں صرف ہوا صرف تیرے لئے آیا ہوں صرف تیرے لئے آیا ہوں اگر تو نہ ہوتی تو میں اس قافلے کے ساتھ میں نہ آتا اس سفر میں میں نہ آتا آیا ہوں تو صرف تیرے خاطر آیا ہوں جب لڑکی نے اتنا سنا کی یہ تو میرا عاشق ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے لڑکی نے فوراں کہا کہ جاؤ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ قافلے میں سبھی لوگ سو رہے ہیں کہ جا کر رہے ہیں یہ لڑکا وہاں سے اٹھا اور قافلے کا حال دیکھنے کے لئے نکل پڑا ہر جگہ کے اوپر دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج میری عارضو پوری ہو جائے گی آج میری تمنا پوری ہو جائے گی سب لوگوں کو دیکھا دیکھنے کے بعد آیا لڑکی کے پاس بولا کہ سبھی لوگ سو رہے ہیں کوئی نہیں جاگ رہا ہے سب لوگ بیدار پہلے تھے اب سب سو چکے ہیں جب لڑکی نے اتنا سنا سننے کے بعد کہا سبھی لوگ سو رہے ہیں کہا ہاں سب لوگ سو رہے ہیں کہا ہاں ایک چاگ رہا ہے ایک چاگ رہا ہے تو اس نوجوان نے کہا وہ چاگنے والا کون ہے تو لڑکی نے کہا کافلے والے سو گئے ہیں دنیا والے سو گئے ہیں لیکن ایک اللہ وہ ایسا ہے کہ اسے کبھی نیند نہیں آتی اللہ کو کبھی آنگ نہیں آتی یہ کافلے والے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے جیسے ہی اس شخص نے نوجوان نے اللہ کا نام سنا اس کے دل کے اندر خوف خدا جاگا اپنی ارادے سے باز آ گیا توبہ کر لیا اپنے گھر کو واپس آیا وقت گزرا وقت گزرنے کے بعد بھی جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خوام میں دیکھا پہنچا کے تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا اللہ نے تجھے بخشا کی نہیں بخشا تو نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا اللہ کا رحم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا دیکھنے والے نے پوچھا کس وجہ سے معاف کر دیا کہا صرف ایک خطہ کی وجہ سے جو میں کرنے والا تھا اس خطہ کو میں نے نہیں کیا اس غلطی کو میں نے نہیں کیا اور میں خوف خدا سے باز آ گیا اس نوجوان لڑکی نے مجھے نصیحت کی تھی میں اس کی نصیحت کے اوپر عمل کیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اللہ radical نے نہیں کیا جا کھنے والا یا نہیں بدا بتا�마ہ یا اس کے لئے جاستی